بسم اللہ الرحمن الرحیم اعراب کی قسمیں کس کس کے ساتھ خاص ہیں ان ساری چیزوں کی وضاحت کریں گے وحی تسعات اصناف اور وہ نو قسمیں ہیں الاولو اعراب کی پہلی قسم اَيَّكُونَ الْرُفْعُ بِالْظَمَّةِ وَالنَّصْبُ بِالْفَتْحَةِ وَالْجَرُّ بِالْكَسْرَةِ کہ حالت رفع زمہ کے ساتھ ہو اور حالت نسبی فتحہ کے ساتھ اور حالت جری کسرہ کے ساتھ ہو وَيُخْتَسُ اب آگے یہ اعراب یعنی حالت رفعی میں زمہ حالت نسبی میں فتحہ حالت جری میں کسرہ یہ اعراب کس کس کے ساتھ خاص ہیں اس کی وضاحت کر رہے وَيُخْتَسُ بِالْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِحِ اور یہ اعراب کی قسم پہلی وہ اسم مفرد منصرف صحی کے ساتھ خاص ہیں کس کے ساتھ خاص ہیں اسم مفرد منصرف صحی کے ساتھ خاص ہیں مفرد کہنے سے تسنیہ اور جمع نکل گیا اس لئے کہ تسنیہ اور جمع کا الگ سے اعراب آتا ہے اسی طرح منصرف کہنے سے غیر منصرف نکل گیا اس لئے کہ غیر منصرف کا اعراب الگ سے آتا ہے اور صحی کہنے سے کیا مطلب ہے اس کی خود مصنف رحمہ اللہ تعریف فرما رہے ہیں الصحیح وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاتِ مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حَرْفُ الَّتِينَ صحیح نحویوں کے نزدیک عِنْدَ النُّحَاتِ مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حَرْفُ عِلَّتِينَ جس کے آخر میں حرف علت نو ہو وہ اسم جس کے آخر میں حرف علت نو ہو اس کو کیا کہیں گے صحیح کہیں گے جیسے زیدن اب حرف علت کیا ہے علیف وَاو اور یا یہ تین حرف حرف علت کہلائے جاتے ہیں تو ان تین میں سے کوئی بھی حرف نو ہو او ایسا اسم کیا کہلائے جائے گا صحیح کہلائے جائے گا جیسے زیدن زیدن کے آخر میں دال ہے حرف علت نہیں ہے تو اس کا یہ مفرد بھی ہے منصرف بھی ہے اور صحیح بھی ہے اس کا عراب حالت رفع میں زمہ کے ساتھ حالت نسبی میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جبری میں کسرہ کے ساتھ آئے گا اسی طرح عراب کے پہلی قسم جاری مجرس صحیح کے ساتھ خاص ہے اور یہ عراب کے پہلی قسم جاری مجرس صحیح کے ساتھ خاص ہے اب جاری مجرس صحیح کیا ہے جاری مجرس صحیح وہ ہے جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور ان دونوں کا ماقبل ساکن ہو جس اسم کے آخر میں یا تو واو ہو یا پھر یا ہو اور ان دونوں کا ماقبل کیسا ہو ساکن ہو اس کو کہا جاتا ہے جاری مجرس صحیح جیسے دلون زبیون دیکھ رہے ہیں ہم دو مثالوں کے آخر میں ایک مثال کے آخر میں واو آیا ہے تو دوسری مثال کے آخر میں یا آیا ہے اور ان دونوں کا ماقبل ساکن ہے واو سے پہلے لام ساکن یا سے پہلے با ساکن تو اس کا عراب بھی حالت رفیم زمہ کے ساتھ حالت نسبی میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جرری میں کسرا کے ساتھ ہوگا اور تیسرے نمبر پہ وَبِالْجَمْعِ الْمُقَسَّرِ الْمُنْسَرِفِ یہ عراب کی پہلی قسم جمع مقصر منصرف کے ساتھ بھی خاص ہے جمع مقصر منصرف کے ساتھ بھی خاص ہے جیسے رجالن رجالن یہ جمع مقصر ہے جمع مقصر کا مطلب ایسی جمع جس کے اندر واحد کا وزن برقرار نہ رہے واحد کا وزن سالم نہ رہے اس کو کہتے ہیں جمع مقصر 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 کا مطلب توڑا ہوا تو واحد کے حروف کو توڑ کر جمع بنائے جانے کو جمع مقصر کہتے ہیں اور اسی طرح ایک دوسری قسم ہاتی ہے جمع سالم سالم یعنی سلامت رہنے والا تو جس جمع کے اندر واحد کے حروف صحیح سالم موجود ہو اس کو جمع سالم کہا جاتا ہے اور جس جمع کے اندر واحد کے حروف صحیح سالم موجود نہ ہو اس کو جمع مقصر کہا جاتا ہے تو یہ جمع مقصر منصرف کے ساتھ بھی خاص ہے جیسے رجالن تو رجولن رجولن یہ واحد ہے رجالن یہ جمع ہے تو رجولن کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں رو جین لام یہ واحد کے حروف ہے اب اس کی جمع بنانے کے لیے جیم اور لام کو توڑ کر اس کے درمیان میں علف لایا گیا ہے اس وجہ سے اس کو جمع مقصر کہا جاتا ہے اب تینوں کی مثال دے رہے ہیں تقولو جعانی زیدن و دلون و ضبین و رجالن رآیت زیدن و دلون و ضبین و رجالن مررت بزیدن و دلون و ضبین و رجالن تو زیدن زیدن اور زیدن یہ تینوں اس میں مفرد منصرف صحیح کی مثال ہے دلون، زبین دلون، زبین اور دلون زبین یہ تینوں یہ جاری مجرس صحیح کی مثالیں اس لئے کہ ان کے آخر میں یا تو ایک مثال کے حصیح میں وہ آیا ہے اور دوسرے کی حصیح میں یا آیا ہے اور دونوں کا ماقبل ساکین ہے اور اسی طرح رجالن رجالن اور رجالن یہ تینوں مثالیں جمع مقصر منصرف کی ہے تو یہ اعراب کی پہلی قسم ہو گئی کہ جس کے اندر حالت رفی زمع کے ساتھ حالت نصبی فتحہ کے ساتھ اور حالت جردی قسرہ کے ساتھ ہیں الثانی اعراب کی دوسری قسم اَيَّكُونَ الْرَفْعُ بِالْظَمَّةِ وَالنَّصْبُ وَالْجَرُّ بِالْقَسْرَوْتِ کہ حالت رفعی زمع کے ساتھ ہو اور حالت نصبی اور حالت جردی قسرہ کے ساتھ ہو حالت رفعی تو زمع کے ساتھ اور حالت نصبی اور حالت جردی قسرہ کے ساتھ ہو اب اس کے اندر فتحہ والا اعراب نہیں آئے گا فتحہ کی جگہ پر کسر آئے گا جو اسے دیکھئے اب یہ کس کے ساتھ خاص ہے وَيُخْتَصُوا بِجَمْعِ الْمُؤَنَّفِ السَّالِمِ یہ اعراب کی دوسری قسم جمع مؤنس سالم کے ساتھ خاص ہے جیسے مثال هُنَّ مُسْلِمَاتٌ رُعَيْتُ مُسْلِمَاتٍ مَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ تو آپ دیکھئے هُنَّ مُسْلِمَاتٌ یہ حالت رفی ہے تو اس کا اعراب زمہ کے ساتھ آیا ہے رُعَيْتُ مُسْلِمَاتٍ ہم یہاں پر اب مسلماتن نہیں پڑھیں گے بلکہ مسلماتن پڑھیں گے اس لیے کہ حالت نسبی میں جمع مؤنس سالم کا اعراب کسرہ کے ساتھ آتا ہے مَرَرْتُ بِمُسْلِمَاتٍ اب یہاں پر بِمُسْلِمَاتٍ حالت جرعی میں بھی کسرہ کے ساتھ ہوگا یہ اعراب کی دوسری قسم ہو گئی الثالث اَن يَقُونَ الْرَفْعُ بِالْظَمَّةٍ وَالنَّصْبُ وَالْجَرُّ بِالْفَتْحَتِينَ اعراب کی تیسری قسم کہ حالت رفعی زمہ کے ساتھ اور حالت نسبی اور جرعی فتحہ کے ساتھ حالت نسبی اور جرعی فتحہ کے ساتھ دوسری قسم میں کیا تھا حالت نسبی اور جرعی کسرہ کے ساتھ تھا لیکن اعراب کی تیسری قسم حالت نصیبی اور جری فتحہ کے ساتھ ہوں اب یہ ایراب کس کے ساتھ خاص ہے وَيُخْتَصُ بِغَيْرِ الْمُنْسَرِفِينَ ہر ایراب کی تیسری قسم غیر منصرف کے ساتھ خاص ہے اب غیر منصرف كَعُمَارَا تَقُولُ جَاءَنِ عُمَارُوا رَأَيْتُ عُمَارَا بَرَرْتُ بِعُمَارَا یہاں پر دیکھ رہے ہیں پہلی مثال جَاءَنِ عُمَارُوا یہ حالت رفی میں زمہ کے ساتھ ہیں رَأَيْتُ عُمَارَا حالت نصیبی فتحہ کے ساتھ ہیں رَأَمَارَرْتُ بِعُمَارَا اب یہاں پر بِعُمَاری ہونا چاہیے تھا لیکن بِعُمَارَا یعنی حالت جریبی فتحہ کے ساتھ ہی ہے یہاں پر ایراب کی تین قسمیں بیان ہوئی تو تین قسمیں کس کے کس کے ساتھ خاص ہے اس کی بھی وضاحت ہمارے سامنے آگئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ